حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو احادیث عطا فرمائی ہیں ایک دو احادیث ہم سنتے ہیں اس کے بعد پھر ہم دعا کی طرح بڑھتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے بر بھی روایت فرماتے انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذاکتام الایمان اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ایمان کا ذائقہ عطا کرتا ہے کس شخص کو من رضی اللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد رسولن جو شخص اس بات کا اقرار کرے کہ اس کا رب اللہ ہے اس کا دین اسلام ہے اور اس کا رسول اور نبی محمد ہے ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے کچھ چیزیں ہم اپنے سے دور کر دیتے ہیں کوئی نام بھی لوگتا ہم کہتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں کھاتا کیونکہ اس کا ذائقہ ہمیں اچھا نہیں لگتا اور کچھ چیزیں کچھ ذائقے ایسے ہوتے ہیں کہ جب نام سنتے ہیں تو موہ میں پانی آ جاتا ہے صاحب جب اسلام کا بھی دین کا بھی ایک اپنا ذائقہ ہے لیکن وہ ذائقہ کس کو نصیب ہوتا ہے اس کا لطف کس کو نصیب ہوتا ہے یہ جو تلواروں کے سائے میں جا کے جھنکار میں جا کے جانے وار رہے تھے یہ جو ہی نہیں وار رہے تھے انہوں نے اسلام کا ذائقہ چکا ہوا تھا انہیں خبر تھی کہ اسلام کا ذائقہ کتنا خوبصورت ہے اور کتنا میٹھا ہے اور پھر جب ضرورت پڑی تو اسلام کے نام پہ انہوں نے سب کچھ وار دیا تھا اگر حسین ابن علیہ کرب و بلا کی بادی تک سب کچھ قربان کر کے آتا ہے تو اس نے اسلام کا ذائقہ چکا ہوا تھا اس سے خبر تھی کہ اس راستے میں کتنا لطف ہے کتنا سرور ہے کتنا جو ہے وہ قرار رکھا گیا ہے فرمایا جو بندہ اللہ کو رب مانے تو کیا زبان سے کہہ لیا تو بات ختم ہو بھئی نہیں صاحب زبانی جمع خرچے کام نہیں چلتا انسان کا عمل اس بات کو ظاہر کرے کہ میرا رب اللہ ہے جب اللہ سے تعلق جڑ جائے مضبوط ہو جائے اور یقین انسان کے اندر اتر جائے جب تک یہ عقیدے حلق سے اوپر اوپر ہوتے ہیں یہ لفظ ہوتے ہیں اور جب یہ حلق سے نیچے اتر کے دلوں میں پیوست ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اپنا نور انسان کی زندگی میں ظاہر کرتے ہیں اللہ میرا رب ہے تو کیا میرا عمل اس کو ظاہر نہیں کرے گا یہ جو عقائد یہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے اللہ حاضر ہے نبی دیکھ رہا ہے نبی حاضر و ناظر ہے تو یہ عقیدیں صرف الفاظ اور بحث کے لیے نہیں تھے بلکہ ان عقائد میں ہماری زندگی میں نور بھرنا تھا ان عقائد کے ذریعے ہماری زندگی میں نکار آنا تھا عمل وہ پختہ کی آنی تھی اللہ دیکھ رہا ہے جب یہ عقیدہ روحوں میں اتر جاتا ہے تو کیا بند کمروں میں گناہ کرتے ڈر نہیں لگتا اللہ تو دیکھ رہا ہے جب ہم ملاوت کرتے ہیں نابطول میں کمی کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں عشبت دیتے ہیں ٹیبل کے نیچے سے تو یہ عقیدہ کیا ہاتھ روکتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود بھی اگر سارے گناہ چل رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نے اس عقیدے کو زبان تک تو رکھا ہے دل میں نہیں ہوتا رہا یہ اندر نہیں ہوتا رہا زولیخہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ کوٹیوں میں لے گئی دروازے مکفل کیے اور ساتھیں کوٹیوں میں جا کے کہا یوسف میری خواہش کو پورا کرو یوسف علیہ السلام صرف ظاہری حسن نہیں رکھتے تھے ان کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا ہوا تھا وہ اللہ کے نبی تھے ان کا ظاہر و باطن کا حسن تھا آپ نے کہا نہیں اسے یہ لگا کہ شاید میرا معبود پڑا ہوا ہے بدھ تو یوسف کس سے شرم آ رہا ہے تو اس نے کپڑا پکڑ کے بدھ پہ ڈالا اور کہا یوسف کس سے شرم آ رہا تھا یہ تو اب نہیں دیکھ رہا اس پہ میں نے کپڑا ڈال دی تو اللہ کے نبی بول کے کہتے ہیں ذلیخہ جس کے تُو مانتی ہے وہ کپڑے میں چھپ گیا پر جس کو میں مانتا ہوں وہ بند کوٹیوں میں بھی دیکھ رہا ہے پھر اس عقیدے نے اپنی روشنی بکھیری اور پھر یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے عقل انسانی آج تک حیران ہے کہ سات کوٹیوں کو تالے لگے ہوئے اور یوسف بند دروازوں کی طرف دوڑ رہا ہے ہمیں کوئی کہے گناہ نہ کر ملاوٹ نہ کر نابطول میں کمی نہ کر جھوٹ نہ بول کس میں نہ اٹھا ہم کہتے ہیں اگر ملاوٹ نہ کریں نابطول میں کمی نہ کریں تو پھر بچے کھائیں گے کیا جناب ساری مارکیٹی تو کر رہی ہے سارے بازاروں میں یہی تو چل رہا ہے ہم کوئی کسی سے الگ تو نہیں ہیں جب محولی ایسا بن گیا تو پھر کیا کریں ہمارا یہ یہ جملہ یہ قانون یہ قائدہ کہ جناب سب میں یہی چل رہا ہے تو پھر ہم بھی تو معاصلے کے ساتھی ہیں نا اللہ کہتا ہے یہ بات نہیں یوسف کو پتا تھا کہ دروازے بندیں اور گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کا نبی دھوڑتا ہے دروازے پہ بعد میں پہنچتے ہیں تالہ ٹوٹ کے گرتا ہے دروازہ پہلے کھل جاتا ہے اللہ کہتا ہے بندو گناہ سے بچنے کے لیے قدم تو اٹھاؤنا دیکھو میں بند دروازے کیسے کھلتا راستے کیسے آسان کرتا ہوں لیکن ہم بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس ساری مارکیٹ کر رہی ہے سارا بازاری ایسے چل رہا ہے سارا ماحولی صاحب ایسا ہے تو پھر ہم کیا کر رہی ہے ایسا نہیں جب کہا رب میرا اللہ ہے تو پھر یہ یقین رکھنا چاہیے نا کہ اگر وہ خالق ہے مالک ہے تو رازق وہی ہے نا میں نہیں بھی ملاوت کروں گا نہیں بھی نابطول میں کمی کروں گا تم میرا رزق تو مجھے میرے گا تو جب یہ عقیدہ اندر اترتا ہے پھر سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں گناہ کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اس نے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہے نہ حسد ہوتا ہے نہ بغض ہوتا ہے نہ کی نہ ہوتا ہے لڑائیاں جگڑے فسادات ختم ہو جاتے ہیں جب یہ عقیدہ روح میں اترتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے رازق بھی وہ خالق بھی وہ اس نے سارے انتظامات کر رکھے ہیں جو کچھ بھی ہوگا وہ دے گا امام ابو لحسن شازلی ایک بزرگ گئے مفتی احمد یارخان نائمی علیہ الرحمن نے مشکات کی شرح میں ان کا قول ذکر کیا فرماتے ہیں امام ابو لحسن شازلی فرماتے ہیں دو چیزیں اپنی زندگی میں یقین کی حد تک اندر اتار لیں آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی لیکن ان کو اندر اتار کے ان پر عمل کریں فرمایا ایک تو یہ یقین پیدا کر لیں کہ جو آپ کے مقدر کا رزق ہے وہ اللہ آپ کو ہی دے گا کسی اور کو نہیں ملے گا اور دوسرا یہ یقین رکھیں کہ جو کسی کا مقدر ہے وہ مجھے نہیں مل سکتے میں الٹی چلانگے بھی لگاؤں گا تو نہیں ملے گا بتائیے گا ان دو جملوں نے زندگی آسان نہیں کر دی مارکٹ میں میری دکان ہے اور سامنے دوسرا بندہ بھی وہی دکان ڈال لے تو حسد بغس کینے شروع جاتے ہیں لڑائیاں نفرت جنب لیتی ہیں اور یہ یقین ہو جائے کہ یار اس کا مقدر رزق اللہ اس کو دے گا میرے مقدر کا مجھے دے گا تو کیا محبت نہیں پیدا ہوتی یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں بائی چارہ جنب لیتا ہے محبت جنب لیتی ہے جب یہ یقین ہو جائے کہ جو اس کا مقدر ہے وہ اس کو ملے گا جو میرا مقدر ہے وہ مجھے ملے گا ایسا ہی ہوگا اور جن لوگوں نے اس پہ یقین رکھا ہے وہ پھر اپنے عمل سے اس کو ثابت کرتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دے کہ اس کا دین اسلام ہے حضور فرماتے ہیں پھر وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے زبانی جمع خرچ کی عطق دعوے کی عطق کہ ہاں ہاں اسلام میرا دین ہے تو عمل اس کے مخالف ہے تو پھر برکتیں نہیں ملیں گے ذائقہ نصیب نہیں ہوگا اسلام پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس دین اسلام موجود ہے ہم نے یہ تقسیم از خود سے کر لی کہ میں نے نماز پڑھ لی میں نے زکاة بھی دے دی میں نے روزے بھی رکھے میں نے حج بھی کیا میں عمرہ بھی کر لیتا ہوں تو دین میرا مکمل ہو گیا باقی کاروبار تجارت جو مرضی میں کروں میری مرضی ہے تو جب ہم نے فرق از خود سے دائرے لگا دی تو پھر کیا ہوا بگاڑ آ گیا اسلام صرف مسجد کی حد تک نہیں ہے اسلام صرف نماز کی حد تک نہیں ہے اسلام صرف روزے کا اور حج و عمرے کا نام نہیں ہے اسلام پیدائج سے لے کر قبر تک اپنے ماننے والوں کو صرف اپنا ہی دیکھنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے جو میرا ہے وہ میرا ہو کے رہے دینا ہے پانی میں کیا ڈالنا ہے کتنے قدموں پہ جا کے کندہ بدلنا ہے کول دسمہ چیلم سالانہ ختم سارا کچھ چلتا ہے کیونکہ مسلمان ہیں اور کرنا بھی چاہیے پوچھتے بھی ہیں لیکن جب بیٹے کی شادی کا دن آتا ہے تو پھر آکے کبھی عالم دین سے نہیں پوچھا کہ حضرت بتائیں شادی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے دین پھر بھی تو موجود تھا جو چالیس دن دھولکی بچتے رہی اس کے افرام بھی تو پوچھ رہتے مرد و زن کا جو اختلاط رہا اس کا بھی تو پوچھنا چاہیے تھا وہ گھرانے جن کے گھروں میں دروازوں کے اوپر بڑے بڑے پردلیں ٹکرے ہوتے ہیں اور انچی انچی دیواریں تھیں اور بیٹیاں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی بغیر برکے کے شادیوں پہ جو ان کا حال ہوتا ہے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے راستے سے گزرتے کوئی موبائل پکڑ کے بہن بیٹی کی تصویر بنا لے تو قتل تک نوبت آ جاتی ہے لیکن شادی والے دن اسی بہن بیٹی کو کیمرہ مین کے سامنے بٹھاتے تو کیا سوچا نہیں کہ دین کیا کہتا ہے صاحب صرف غم کے موقع پہ اسلام نہیں تھا خوشی پہ بھی تھا اس نے ذات خوشی کے بھی دینے تھے وہ صرف مسجد کی حد تک نہیں تھا کہ سجدے میں گرگلاتے دعاوں میں آہوزاری کرتے آنزوب آتے کاش کہ جب مسجد سے نکل کے جا کے دکان پہ ناپ تول میں شامل ہوتے تو یہ دین وہاں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتا یہ بازار میں بھی ساتھ چلتا تجارت میں ساتھ چلتا اور اس کی برکتیں ہمیں زندگی میں نصیب ہوتی گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی پوچھا کون آوازہ اسلام اندر آ جاؤں ہم نے کہا اندر آنے کی جگہ نہیں ہے اس نے پہچان کروائی کہ مجھے پہچانوں کربلا سے حسین نے مجھے بچا کے بیجائے گھر بھانجے بھتیجے سب کچھ میری خاطر قربان کیے لاشوں پہ گھوڑے دوڑے سر کٹ کے نیزوں کی نوک پہ چڑے خیموں کو آگ لگی گھر والے قیدی بنائے گئے اور سارا خاندان قربان ہو گیا تھا کربلا سے صرف مجھے حسین نے بچا کے بیجا تھا وہ پھر پہچان کرواتا ہے کہ تم وہی ہو جس نے سبیل بھی لگائی تھی محرم میں وہی ہو جس نے دیگن نیاز کی بنائی تھی تم وہی ہو جس نے حسین کے نام کی میپل بھی سجائی تم وہی ہو جس نے محرم میں ذکر حسین سن کے آنسو بھی بھائے تھے کیسے مسلمان ہو جس کے لیے حسین نے سب کچھ قربان کیا وہ تمہارے گھر میں نہیں ہے ہم نے کہا نہیں تیری بار ٹھیک ہے لیکن تو اندر آ جائے گا تو پھر تو سارا نظم بدلنا پڑے گا صبح خود بھی اٹھنا پڑے گا نماز کے لیے بچوں کو اٹھانا پڑے گا بیٹے کے سر پہ چادر بھی ٹھیک کرنی پڑے گی دکان کا ناپ تول کا معاملہ بھی ٹھیک کرنا پڑے گا تو تو آ جائے گا تو پھر تو میری ساری زندگی بدل جائے گی اور یہ میں کر نہیں سکتا اسلام نے پھر دستک دے کے کہا جب ربی الانبل کا موسم آتا ہے تو جھنڈا تمہارے گھر پہ سب سے بلند ہوتا ہے ہم نے کہا ہاں سب کچھ تو ٹھیک ہے رائے لیکن تجھے اندر آنے کی جگہ نہیں دے سکتا میرے گھر میں سارا نظم بدل جائے گا تو بتائیے گا کیا ہم جا کے قبر میں بتا سکیں گے کہ دین یل اسلام میرا دین اسلام ہے صاحب صرف زبان سے نہیں عمل سے اظہار کرنا پڑے گا میرا رسول اور میرا نبی محمد ہے صل اللہ علیہ وسلم تو کیا حضور کے ساتھ قلب و نگاہ کا رشتہ جڑا ہوا ہے روح کا رشتہ جڑا ہوا ہے ہم نے دعویٰ کیا ہم نے اعلان کیا ہم نے محبتوں کے نغمیں گائے ہم نے زمانے کو بتایا کہ میں آج کے رسول ہوں یہ دیکھ میرے کپڑوں کے اوپر گمبد خزرہ کا نشان لگا ہوا ہے یہ دیکھ نالین کا نقص میرے سینے پہ لگا ہوا ہے لیکن میرے عمل کو دیکھ کے حضور مدینہ سے اعلان کر رہے ہیں کہ تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے حدیث موجود ہیں آکھ علیہ السلام کا گزر ہوا مدینہ کے بازار سے ایک شخص غلہ بیچرا گندم بیچرا ڈھیر لگا ہوا ہے تو حضور نے گزرتے گزرتے اپنی انگلیاں اس غلے میں ڈالیں گندم میں ڈھیر میں تو اوپر گندم خشک اور ہاتھ اندر سے نکلے تو تر تھے تو حضور دیکھ کے اس کی طرف کہا اوپر گندم خشک کے اندر ترے کہا حضور بارش ہو گئی تھی تو گاہت کو مطمئن کرنے کے لیے میں نے خشک گندم اوپر کر دی تاکہ گاہت خشک لے کے دیکھ کے سودا کرے گا تو میرے حضور فرما ہے جس نے ملاوٹ کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے ملاوٹ کی اب ذرا میں اور آپ اپنے آپ کو پرکھیں ہم کہاں کہاں ملاوٹ کرتے ہیں تو بھائی میں لاکھ دعوے کرلوں لاکھ مالین سجالوں میں لاکھ عشق اعلان کرلوں مجھے زمانہ بھی آج کے رسول کہے لیکن اگر میرے عمل کی وجہ سے حضور اعلان کر رہے ہیں کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو بتائیے گا کیا قیامت کے دن حضور قبول کریں گے کتنے جرم ہیں جن کے بارے میں حضور نے گناہوں کی نشاندہ ہی کیے کہ جس میں یہ یہ گناہ ہوگا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ سارے ہماری زندگی میں موجود ہوں اور ہم صرف دعوی محبت میں جیتے رہیں از خود سے کہ مجھے تو زمانہ پہچانتا حضور کے نام سے یہ پہچان اور ہے زمانہ نہ پہچانیں لیکن حسر کے دن حضور پہچان لیں مزہ تو یہ ہے زمانے میں گمنام بھی رہے تو کیا ہے لیکن عمل اتباع اتاب سنت کی پیر بھی اتنی ہو کہ زمانہ نہ بھی پہچانیں لیکن حضور گمبہ دے خضرہ کا مقین پہچان لیں مزہ زندگی کا پھر ہے صاحب لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کا تجزیہ بار بار کرنا ہے لیکن ravیں سنت کی پیچانی چیزیلو آپ houses تปادم موسیقی